اللہ علیہ وسلم کی شان ہے ابراہیم کی آپ کو اللہ پرامیل میں ابراہیم کی جسم کے لیے اللہ علیہ وسلم نے مسکر میں سے دور کر دیا آپ کو پھٹا کر دیا آپ سے اتنا دلائیں چلانے والی صلاحیت کو چھین لیا ابراہیم کو جس رسیوں میں مدر میں اور رسیاں بھی لکھ کے رات ہو گئی جس کی گوڑے میں جس چرخے میں جس دھولے کے اندر جس چھوٹی سی اسے دھولی کے اندر ابراہیم کو تاغر کیا گیا تھا وہ پیچھل کے کوئیہ بڑ گئی رسیاں بھی جل کے رات ہو گئی وہ ایک پبرہ بھی جا گیا جس میں آپ کو پاندھا گیا تھا جس میں آپ کی آنکھوں پر پٹی ماندھی نہیں تھی وہ کی جل کے رات ہو گیا لیکن آپ کو مان رہو گا ہے یہ قرآن اللہ کا جیسا ہے یہ اللہ کے نبی کا جیسا ہے پتا چلا دنیا آپ کو کتنا نہیں کرانے کے یہ تیار ہو جائے جب آپ کو پچھانے والاوں پشنہ کبھی والی بھی کار نہیں کرسکتا ہے رب کی دار پر اتقال ہونا چاہئے اللہ اکبر جلال رومی کشکر لیکن بھی غصرت آگے تھی آپ پھر باتیں تیری ہو رہے پناہ خدایا ہور نہیں کھلی سویئرلہ جس تھی bringان آگے پار جلال gotه اور جس تھی بینوں آگے پر پر پھانے جان جس سے تھی بذہـہ تیری ہو رہے وقتاہ خدایا کھلی کھلی سویئرلہ موسیقی جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی اوپر توقع ہو تکھیہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی اوپر بندے کو بروسہ ہو وہ رب کا غلیل جب اللہ کی ذات میں گھنگ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ جللہ وعلا خلیل کو رسیوں سے بھی بچاتا ہے اللہ کو پنکککہ بھی جل جاتا ہے وہ بھی نوڑا سا بھی جل جاتا ہے وہ مشین جل جاتی ہے لیکن صناب کا خلیل محفوظ رہ جاتا ہے بہتا جناب اللہ جب بچانے پر آتا ہے تو مشریق کے اندر یونس کو بچا لیتا ہے جب وہ بچانے پر آتا ہے تو اندے قومے کے اندر جناب یوسف کو بچا لیتا ہے تقابل کے لئے یہی یہ تو تھے اللہ کے خلیل جن کے جسم کو آگ پچان رہی ہے اور وہ پچان رہی ہے یہ پچانتی چیزیں ہیں یہ نہ کہیں کہ یہ مادی دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو پچانے اللہ چاہے تو جناب وہ پچانے کی قوت دیتا ہے یہ نہ کہیں امام شعبی کا ایک شیر ہے جس کا ترجمہ ہے بہت پیارا شیر ہے وہ کہتے ہیں بندہ یہ نہ کہے کہ میری آنکھوں میں دیکھنے کی قوت از خود ہے فرما دیں راب نے آنکھیں اسی مقام پر لگائی ہیں جہاں ان کا حسن بنتا تھا کہتے ہیں جہاں آنکھوں کا حسن بنتا تھا یہ اسی مقام پر لگائی ہیں اور یہ کوئی نہ کہے کہ آنکھوں میں از خود دیکھنے کی قوت ہے کہتے ہیں بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں راب نے زبان بھی اس کی جگہ پر لگائی ہے کہ جہاں پر اس کا مقام بنتا تھا فرماتے ہیں زبان میں بولنے کی خود طاقت نہیں ہے را بچاتا تو آنکھ بولتی زبان دیکھتی